السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین کیا ایک عورت کی وجہ سے چار مرد جہنم میں جائیں گے؟ ہم نے بارہا سنا ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے چار مرد جہنم میں جائیں گے اس کا بھائی اس کا شوہر اس کا والد اس کا بیٹا اس روایت کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے یہ روایت قطعاً بے اصل ہے نیز اسلام کے اصول کے بھی خلاف ہے اسلام کا اصول یہ ہے کہ وَلَا تَذِرُوا زِرَتُ مِزْرَ اُخْرَا یعنی کسی کی برائی کی وجہ سے دوسرے کو سزا نہیں دی جائے گی اب غلط عمل تو عورت کرے اور سزا میں یہ چار لوگ اس کے ساتھ جہنم میں جائیں یہ اسلامی اصول کے خلاف ہے باقی یہ بات اپنی جگہ مقرر ہے کہ بچپن ہی سے بچی کی عمدہ تربیت ہونی چاہیے اگر وہ کسی بری بات میں مبتلا ہو تو اس سے اسے بچانے کی کوشش ہونی چاہیے یہ الگ موضوع ہے لیکن محض ایک عورت کی وجہ سے چار مرد جہنم میں جائیں گے اور اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جائے یہ بلکل درست نہیں ہے اور اس بارے میں دار الافتا دار الولم وقف دوبن کا فتوہ یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام مسئلہ زیل کے بارے میں کیا ایک عورت چار آدمیوں کو جہنم میں لے کر جائے گی کیا یہ حدیث سے ثابت ہے تو دار الافتا کا جواب یہ ہے کہ ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی اس کے لئے عربی عبارت اس طرح ذکر کی جاتی ہے اذا دخلت امرأتن النارہ ادخلت معاہا ارباعتن اباہا وزوجہا واخاہا وابنہا اس طرح صراحت کے ساتھ کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری ہے غور کی اجائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت اصول شریعت کے بھی خلاف ہے اس لئے کہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُ مِزْرَ اُخْرَا کہ کل قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی کوئی کسی کے گناہ کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جائے گی اسی طرح دوسری آیت میں بھی یہی مضمون بیان کیا گیا ہے ایک حدیث ترمیزی میں ہے کہ کوئی جنایت کرتا ہے تو اس کی سزا اسی کو ہوگی کسی کے باپ کے جرم کی سزا اس کے بیٹے کو کسی کے باپ کے جرم کی سزا اس کے بیٹے کو یا بیٹے کے جرم کی سزا باپ کو نہیں دی جائے گی محترم ناظرین اور دوسری بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی لیکن ان کے شوہر حضرت لوت اور حضرت نوح علیہ السلام جنت میں جائیں گے اس لئے اصول شریعت پر یہ حدیث منتبق نہیں ہوتی ہے البتہ بعض دوسری روایات سے اس کی تائد ضرور ہوتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار اور نگراہ ہے اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا امام نگراہ ہے اس سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور مرد نگراہ ہے اس سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگراہ ہے اس سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا عن عبداللہ ابن عمر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم رائع وکلکم مسئول عن رعیتہ الامام رائع ومسئول عن رعیتہ والرجل رائع في اہلہ وحو مسئول عن رعیتہ والمرأة رائعیت في بیت زوجها ومسئول عن رعیتہ والخادم رائع في مال سیده ومسئول عن رعیتہ بہت ممکن ہے کہ اس طرح کی روایات کو سامنے رکھ کر یہ مضمون بیان کیا گیا ہو ورنہ سوال میں درج کردہ الفاظ احادیث کے ذخیرہ میں نہیں ملتے ہیں